اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو آج میں اپنا بلوگ سٹارٹ کرتی ہوں اور ہم جا رہے ہیں گاؤں اپنی نن کو لینے تو کیوں جا رہے ہیں وہ ریزن میں آپ کو بعد میں دوں گی وہاں پہنچ کر ہی لیکن اس سے پہلے میں اپنے گاؤں جانے کا جو راستہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے اور وہاں پہ کیا کیا چیزیں پڑتی ہیں کہاں کہاں ہم رکھتے ہیں جاتے ٹائم وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں میں ضرور شیئر کروں گی تو ملتی ہوں آگے چلتے آپ سے تو دیکھئے یہ ہیں یہاں پر کانجی کے بڑے اور یہاں کے بڑے ہی مشہور کانجی کے بڑے ہیں یہ اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ جب بھی جاتے ہیں یہاں پر رکھ کر کھاتے ہیں لیکن یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی اچھی وہ ہے نرسری یہاں پر کافی اچھے پودے انڈور آؤٹڈور کے لیے یہاں پر ملتے ہیں اور بہت ہی اچھی ریٹ پر بھی ملتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اپنے کانجی کے بڑوں کو بنواتے ہیں اپنی پلیٹیں اور یہ رہی ہماری گاڑی اور یہ یہاں پر ہیں ہم کھڑے اور یہ ہیں کانجی کے بڑے تو دیکھتے ہیں آپ کو میں دکھاتے ہوں یہ کس طریقے سے بناتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں مونکی ڈال کے اور یہ دو طرح کے یہاں پر بناتے ہیں کھٹے پانی کے امڈی کے پانی کے اور دہی میتھی چٹنی اور ایک ہرے کلر کی گرین چٹنی ہوتی ہیں ان کی بڑی ہی ٹیسٹ ہی ہوتی ہے تو ویسے جب بھی ہم جاتے ہیں تو نئی نئی سٹال پر ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ ہر کسی کا ذائقہ الگ ہوتا ہے اب ہم نے ان کے پاس سمرکھی ہیں تو آج ان کا ٹرائے کر رہے ہیں کہ ان کے کیسے ہیں تو یہ ہم اپنی پلیٹ لگوا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری پلیٹ لگ چکی ہے اور ہم نے دو طرح کے لیے ہیں ایک ہم نے سوٹ والے لیے ہیں اور ایک لیے ہم نے یہ پانی والے اور دونوں کا ہی ٹیسٹ بہت اچھا ہے بہت بڑیا تو آپ لوگ بھی جب بھی ادھر کی سائد میں آئیں جو بھی میرا بلوگ دیکھ رہے ہیں تو پلیز یہ کانجی کے بڑے ضرور ٹرائے کریں بہت اچھے ہوتے ہیں بہت بڑیا تو چلتے ہیں آگے کی طرف تو دیکھیں میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہاں پر ہر جگہ کانجی کے بڑے موجود ہیں کافی ساری سٹال لگی ہوئی ہیں کافی آگے تلک بہت دور تلک آپ چاہیں تو کسی پر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اچھا ٹیسٹ سب کا ہوتا ہے بس تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے تو اب دیکھیں ہم نکل چکے تھے آگے لیکن ہم نے لیتی سکندر آباد کی بریانی پہلے ہی کھانے کے لیے کہ ہم لوگ کہیں پیڑ کے نیچے رکیں گے اور وہاں پر اچھے سے گاری لگائیں گے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کھائیں گے کسی کھیت میں لیکن اتنا ٹائم نہیں ملا کیونکہ یہاں پر کافی ٹریک ہے بلانشہر ایریے میں تو ہماری گاری بھی دیکھیں فسی ہوئی ہے یہاں پر تو ہم نے سوچا ہم گاری میں ہی کھا لیتے ہیں تو اپنی پلیٹ نکال کے ہم نے گاری میں ہی کھانا شروع کر دیا کیونکہ کافی تیز بھوک بھی لگ رہی تھی ہمیں تو دیکھتے ہیں یہاں پر کتنا ٹائم لگے گا پھر نکالتے ہیں پھر آپ سے آگے ملیں گے کرنے پھر نکالتے ہیں تو دیکھیں یہیں گیا ہے شیوالی اور یہاں پر اگر آپ لوگ آئے ہوں گے تو یہاں کی برف بہت مشہور ہے اور ہم لوگ بھی بچپن سے اسے کھاتے آئے ہیں اس لیے ہم جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ شیوالی کی برف ضرور کھاتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھی ہوتی ہے بہت تیسٹی ہوتی ہے اور یہ ماوے سے اور گولے سے اور تھوڑے سے اس میں ڈرائی فروٹ الائچی اس سے تیار کی جاتی ہے تو آپ لوگ اگر نہیں آئے ہیں اور ادھر کا روٹ ہے تو آپ لوگ بھی ایک بار ضرور جائے گا تو دیکھئے برف آ چکی ہے ہماری اور ہم اسے کھا لیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں آگے کی طرف پھر چلتے ہیں آپ سے آگے ملیں گے اسے ختم کرنے کے بعد میں فٹا فٹ سے تو یہ دیکھئے سامنے ہیں گنوں کا ٹرک اور اس میں کافی سارے گنے لوڈ ہیں اور یہ جا رہے ہیں میل پر جہاں پر کولو پر جہاں پر گھر تیار ہوتا ہے اور چینی تیار ہوتی ہے تو کافی سارے ٹرک نکل چکے تھے اور میں ہر بار شوٹ کرنا چاہی تھی لیکن وہ اتنی تیزی میں ہوتی تھے ہماری گاڑی بھی اور ٹرک کے میں شوٹ ہی نہیں کر پائی پھر میں نے اس کو شوٹ کیا اور یہ دیکھئے ہماری گاؤں میں انٹری ہو چکی ہے جہاں پر ہم آئے اپنی ننکے یہاں انہیں لینے ان کی سسرال اور یہاں کا راستہ بہت خوبصورت ہے تھوڑا تگڑا تھوڑا میڑا اور یہاں سائیڈ میں باغ ہے یہ آموں کا باغ ہے یہاں پر بہت اچھا گاؤں ہیں یہ اور سائیڈ میں کافی سارے کھیت بھی ہیں ان کے اور یہ دیکھئے یہاں پر ایک ہو رہی ہے گنے اور تو میں نے یہاں پر تھوڑی سی گاری کو سلو کروایا تھوڑا پاس سے میں نے ویڈیو بنانے کے لیے تو دیکھئے بہت اچھے لگتے ہیں گنے مجھے یہاں کا یہاں کے خوبصورتی سب ہی کو پسند ہوتی ہے نیچورلٹی اور کافی ساری ہریالی بھی ہے یہاں اور یہ دیکھئے کھیت میں یہاں پر ہو رہے ہیں یہ جون دھان اور گے ہوں اب یہ بہت کم ہے یہاں پر لیکن اب سارے کھیتوں میں یہ جو گے ہوں ہیں ہر جگہ یہ ہی تھے اور سورج بھی اتنی تیز تھا کافی تیز گرمی بھی اس ٹائم میں بہت تھی اور یہ دیکھیں یہ اسکول ہے یہاں کا گاؤں کا انٹر ہوتے ہی تو ہم ہمیشہ اپنی گاری کو یہاں پر لگاتے ہیں یہاں کھڑی کرتے ہیں پھر تھوڑا سا اندر جا کر ان کا گھر پڑتا ہے تو شاید گھر میں میں ویڈیو نہیں بنا پاؤں کیونکہ کافی دن میں ہم جا رہے ہیں تو سب سے ملاقات کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم کہاں جائیں گے وہ آپ کو میں دکھاؤں گی تو سب سے ملاقات کرنے کے بعد میں ہم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا پھر ان کے سوچا کیونکہ جب ہم گاؤں آئیں تو گھر بھی لے چلتے ہیں تو برابر میں ہی ان کے جہاں پر گھر تیار ہوتا ہے اسے کولو بولتے ہیں تو وہاں پر ہم جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں ساید میں یہ پتری پتری گلیاں ہیں اور ان میں کافی اچھا یہ سب دیکھنے میں جو بھی اچھا لگتا ہے مجھے کافی تو میں ریکوڈ بھی کرتی ہوں ہمیشہ جب بھی کہیں جاتی ہوں تو یہ دیکھیں بھینسے بھی پل رہی ہیں یہاں پر ہر گھر میں زیادہ تر اور کس طریقے سے بھینسوں کو پالتے ہیں کیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے یہاں کا رہنہ سینہ وہ سب دیکھنے میں بہت پسند ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں یہ کیپچر بھی کر رہی تھی کہ تاکہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں یہ دیکھئے کتنے بڑے بڑے گھر ہیں وہاں پر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر اور یہ سب دیکھیں یہ بٹورے بنے ہوئے ہیں بٹورے بولتے ہیں اس میں اپلے رکھے جاتے ہیں جو کی یہ ایندھن ہوتا ہے یہاں گاؤں میں چولے میں جلاتے ہیں اس طریقے کا اور یہ دیکھئے یہاں پر دیکھیں تنگ کی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی گاؤں میں کتنی نیچوریلٹی ہے کتنا اچھا سب کچھ ہے بہت بڑی ہے بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور یہ دیکھئے یہ ہے گے ہوں یہ گے ہوں ہو رہے تھے تو میں نے پھلکل پاس سے ہی ریکوڈ کیا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں میں نے بھی اچھلی فرس ٹائم اتنا پاس سے دیکھا ہے بچپن میں کبھی دیکھا ہوگا تو مجھے یاد بھی نہیں ہے تو اب چلتے ہیں کولو کی طرف یہ سامنے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے بس وہ ہی کولو ہے وہیں پر گھر تیار ہوتا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ اتنے بڑے ایریے میں یہ سب یہاں پر گھر بنا کر جو گھنے کی چھال ہوتی ہیں ساری یہ کولو اسٹارٹ ہو گیا یہاں پر دیکھیں اب گھر کیسے بناتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اتنے گھنے پڑے ہیں کافی ساری تعداد میں اندر بھی کافی سارے گھنے چاروں طرف گھنے ہی گھنے ہیں شگر کے سارے گھنے کافی سارے گھنے م یہاں پر یہ ہیں کافی بڑے بڑے انہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہیں مطلب بہت بڑی بڑی کڑھائیوں کی طرح ہیں یہ تو یہاں پر یہ تین چار ہیں سب سے پہلے تو اس میں یہاں سے رس جاتا ہے رس نکالتے ہیں پھر یہ جو بڑی بڑی کڑھائیاں سے نظر آرہی ہیں تو ادھر کا بند ہے کولو ادھر کا چالو ہی دیکھئے پہلے فرس ٹائم سب سے پہلے اس میں رس ڈالتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں جاتا ہے اور پھر وہاں پر گرم دیکھیں کتنا کھول رہا ہے اور اس میں سے نکال کا پھر اس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں یہ رس کو پھر وہ سامنے جو نظر آرہا ہے وہاں پہ اس طریقے سے گڑھ کو تیار کیا جاتا ہے پوری ڈیٹیل مجھے معلوم نہیں ہے نہ ہی میں نے پتہ کیا ان لوگوں سے بس میں ویڈیو بنا رہی تھی تو آپ لوگ بھی ویڈیو میں دیکھیں یہ کس طریقے سے گڑھ تیار ہو رہا ہے اب یہاں پر بھی ہم گڑھ لیں گے اور یہاں ہی سے ہم گڑھ لیں گے تو آپ لوگ دیکھیں سامنے نظر آرہا ہے آپ کو یہ بھیلے ہیں اور انہیں یہ پانچ کلو کا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں سے دو پیس لیے ہیں اور یہاں پر کچھ ہم نے گرنے بھی لیے ہیں تھوڑے سے تو انہیں لینے کے بعد ہم نے گھر پر ہی جائیں گے تو ہم نے وہاں پر ملی ہے تو آپ کو لوگوں سے وہاں سے تھوڑا سوٹ کریں گے جو بھی آپ کو دیکھانا ہے تو وہیں پر ملیں گے آپ سے تو یہاں پر دیکھئے ہم لوگ سب خانہ کھا کے فارغ ہو کر بیٹھے تھے تو یہاں پر ان کی یہاں پر یہ بلی ہے ان کی پالت ہویا یہ بلی تو یہاں پر رہتی ہے آتی جاتی رہتی ہے ادھر ادھر تو اس کو میری بیٹی نے اپسولی گود میں لے لیا تھا کیونکہ ایسا ہی بلہ میں نے بھی پالا تھا اس کا نام ٹائگر تھا کافی دھائی سے تین سال میرے پاس تھا وہ پھر پتہ نہیں کہا چلا گیا تو اس لیے اس پر بہت تیار آ رہا تھا میری بیٹی کو اور مجھے بھی تو ہم میں نے اس کی ویڈیو بھی بنا لی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا تو میری بیٹی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی کافی دیر تلک اس کے ساتھ کھیلتی رہی تو اب رات کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم یہاں سونے کے لیے آئے ہیں کمرے میں اور ایک چلی میں آپ کو بتانا ہی بول گئی ہوں کہ ہم کیوں آئیں یہاں پر تو یہاں پر آئیں ہم اپنی نند کو لینے ان کے نیو بی بی ہوا ہے ماشاءاللہ دو مہینے کے ابھی ہے نیو بی بی وہ تو اس کو ہم لینے آئے تھے تو لینے کے بعد میں ہم صبح ہی پانچ بجے نکل گئے ہیں انہیں لے کر تو اسی لیے میں نے صبح کا سین ریکوڑ نہیں کیا کہ ہم کیونکہ رات ہو رہی تھی اندھیرہ تھا ہمیں صبح جلدی گھر پوچھنا تھا تو اب یہاں پر ہم رکھے ہیں تو دیکھیں ہم نے کلھر کی چائے لیے یہاں پر اور یہ بہت ٹیسٹی ہے بہت اچھی لگتی ہے کلھر کی چائے پینے میں تو ہم نے تین کپلی تین کلھر لیے تھے ایک میری نند نے میرے ہزبن اور میں نے تو ہم اس کو انجوئر کرتے ہیں پھر آگے کی طرف آپ سے ملتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ کو یہ راستہ یاد ہو یہ جگہ معلوم ہو کل ہم نے لاشٹ ٹائم جاتے ٹائم گھاؤں کو اسی پر یہیں پر ہم نے کانجی کے بڑے کھائے تھے یہ وہی راستہ ہے وہی ہائیوے ہے تو ہم اس لیے دوبارہ یہیں پر رکھ رہے ہیں اور کانجی کے بڑے کھانے کے لیے اور اگر آپ لوگوں کو میرا بلوگ پسند آئے تو پلیز کمنٹ کر دیجئے گا مجھے اور لائک ضرور دبا دیجئے گا کہ ہاں میرا بلوگ پسند آئے آپ کے لائک سے مجھے ہوسنا ملتا ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو پسند کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ میرے بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کے لیے بھی مجھے کمنٹ کریں تاکہ میں اچھے اچھے بلوگز بناوں اور آپ لوگوں کو طلب پہنچا ہوں تو اس کے لیے پلیز کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر بھی ضرور کر دیں تو یہ دیکھئے ہم نے لے رہی ہے اپنے کانجی کے بڑے تو انجوئے کرتے ہیں دوبارہ جاتے ٹائم پھر آگے نیکسٹ ہائیوے پر آپ سے ملتے ہیں ہم تو یہ دیکھئے ہم ہائیوے پر آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں سائیڈ میں فلاورز کافی اچھے لگ رہے تھے تو مجھے بہت پسند ہے فلاورز ایک دم رانی کلر کے پنک کلر کے بہت خوبصورت لگ رہا تھا روڈ ہائیوے یہ دونوں سائیڈ میں اس کے یہی فلواریاں تھیں کافی اچھی تو اس لیے میں نے اس کو شوٹ کیا اور ہمارا ٹرپ بہت اچھا رہا ہمیں بہت پسند بھی آیا اپنا گاؤں جانے کا ٹور تو آپ لوگوں کو بھی کیسا لگا پلیز مجھے کمنٹ کر دیجئے گا کہ میرا بلوگ پسند آیا آپ کو اور پلیز کمنٹ بھی ضرور کریے گا اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں میرے چینل کو اور شیئر بھی کر دیں اپنے فیملی فرینڈز میں تاکہ میرے چینل کو ہر کوئی دیکھے اور ہر کوئی انجوئی بھی کریں میری ریسیپیز کو اور میری بلوگز کو تو ملتی ہوں ایک نیفٹ بلوگ میں ایک نئی ٹرپ کے ساتھ میں ایک اچھے سے بلوگ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے پھر ملے گئے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ